بھائیو میں دھرم پال ملک جیند سے ہوں آج کی ہماری ویڈیو کا وشہ ہے بلہ بگڑ ریاست اور رازہ نار شنگ یہ بلہ بگڑ کے ریاست بھائیو رازہ بلرام نے بسا یہاں ایک قلعہ بنایا تھا اور اس نے اس کا نام اسی کے نام پر اس کو بلو جات بھی کہتے تھے بلو گڑ یا بلرام گڑ پڑ گیا اور آخر پھر بعد میں بگڑ کر بلرام گڑ سے یہ بلو گڑ بن گیا سن سترہ سو پانچ کے اندر چودری رام گو پال سنگھ جونی وہ سی ہی گاؤں کے اندر آگے بس گیا اور جونی یہ سی گاؤں جونی دلی آگرہ روڈ پر ہے وہ مطھورہ کے آس پاس کے علاقے کے اندر آنے جانے وائی یاتریوں کو اور جونی رازہ کے سینکوں کو لوٹنے لگیا اس میں وہاں کا چودری جو تھا وہ ایمند رازپود چودری تھا بلو جات نے تیگا وہاں کے گجروں کے ساتھ مل کر ایمند رازپود چودری کا ود کر دیا اس پرکار وہ فرید آباد کا جونی وہ چودری بن گیا اور فرید آباد کی ستھاپنا جونی شیخ فرید نے کی تھی سولہ سات کے اندر اسی کے نام پر اس کا نام فرید نگر پڑیا اور بعد میں یہ فرید آباد بن گیا فرید آباد کا اس سمع کے اندر جونی مغل بادشاہ کا ادھیکاری جو تھا وہ مرتجہ خان تھا مرتجہ خان نے سن سترہ سو دس کے اندر رام گوپال چودری کو وہاں کا چودری کا خطاب دیا اور اس کو مالیہ اکٹھا کرنے کی پاور دے دی جس میں ایک روپے میں سے ایک آنا رام گوپال چودری کا ہوتا تھا رام گوپال کو یہ پاور سترہ سو دس کے اندر ملی لیکن دور بگی سے سترہ سو گیارہ کے اندر اس کا زوہنی اس کی مرتجہ ہو گئی اس کے بعد اس کا لڑکہ چرن داس گدی کے اوپر بیٹھا چودری بنیا چرن داس نے مار تو اکٹھا کر لیا لیکن اس نے مرتجہ خان کو روپے دینے سے انکار کر دیا مرتجہ خان نے اور اس میں لڑائی ہوئی مرتجہ خان نے چرن داس کو اریشت کر کے سن سترہ سو چودہ کے اندر فرید آباد کے قلعے کے اندر قید میں ڈال دیا چرن داس کا لڑکہ بگرام تھا اس نے مرتجہ خان کو لالس دے کر اپنے پتا کو چھڑوا لیا اور کچھ شمعے کے بعد بڑھ پر رازہ کی مدد سے مرتجہ خان کا ود کر دیا گیا سن سترہ سو پچیس کے اندر مغل بادشاہ نے بلرام کو نائب بکسی کی اور راو صاحب کی اپادی دی اس کے پوچھے میں کے بعد بلرام نے جونی ایک پتھر کا قلعہ بنوایا جس کا نام بلرام گڑھ رکھا اور اسی کے نام پر بلرام گڑھ سے بگڑ کر بلرام بن گیا کچھت یاسکار ایستی تھی کو سترہ سو انتالیس کے آس پاس بتاتے ہیں پھر بلرام جو تھانی بلرام سترہ سو تریپن کے اندر مرتفع خان کے پوتر عقیبت خان نے بلرام کا ود کر دیا لیکن جونی وہ فرید آباد اور بلرگڑ کے اوپر اڈی کارٹر نے میس پھل رہا کیونکہ برتپور کے رازہ سرزمل نے جونی ان دونوں اکس پرگنوں کے اوپر اڈی کار کر لیا اور جونی بلرام کے پوتر کیسن سنگھ اور بیسن سنگھ کو قلعہ دار اور ناجم گنا دیا کیسن سنگھ کی مرتو اور بیسن سنگھ کی مرتو کے بعد سن سترہ سو چویتر کے اندر نجب خان نے کیسن سنگھ کے پوتر عجید سنگھ کو قلعہ دار اور ناجم بنایا سن سترہ سو پچیتر کے اندر عجید سنگھ کو جونی وہ راجہ کا خطاب بھی دے دی ٹائٹل بھی دے دیا گیا سن سترہ سو چیتر کے اندر نجب خان نے عجید سنگھ کو جونی وہ راجہ کا خطاب بھی دے دیا لیکن سن سترہ سو چیتر کے اندر عجید سنگھ کے بائی جالیم سنگھ نے عجید سنگھ کا ود کر دیا اس کے عجید سنگھ کی مٹتو کے بعد سن اس کا پوتر بادور شنگھ جونی سترہ سو ترانوے کے اندر گدی پر بیٹھا سن ٹارہ سو تین کے اندر انگریزوں نے دلی کے اوپر عدی کار کر لیا اس شمہ بلہ بکٹ گیا ست کا رازہ بادور شنگھ ہی تھا لیکن سن ٹارہ سو چھے کے اندر بادور شنگھ کی بھی مرتو ہو گئی اس کے بعد اس کا لڑکا نارین سنگھ گدی پر بیٹھا لیکن دور باگے سے نارین سنگھ کی بھی ٹارہ سو چھے کے اندر ہی مرتو ہو گئی اس کے بعد اس کا لڑکا انیرود گدی پر بیٹھا جس نے ٹارہ سو ٹارہ تک رجے کیا اس کے بعد انیرود کے بعد اس کا پوتر ساب سنگھ گدی پر بیٹھا جس نے ساب سنگھ کی مرتو ٹارہ سو پتچیس کے اندر ہو گئی اس کی کوئی سنتان نہیں تھی اس کے بعد جو نہیں ساب سنگھ کا چاچا جو نہیں رام سنگھ گدی پر بیٹھا جو راجہ نارین سنگھ کا پتر تھا اور راجہ نیروڈ کا بھائی تھا اور اس کے شمعے میں رام سنگھ کے شمعے میں انگریزوں نے جو نہیں پالی اور پکل کے پرگنے جو تھے وہ راجہ سے واپس لے لیے سن ٹارہ سو ٹیس کے اندر راجہ رام سنگھ کی مرتو ہو گئی اور اس کا اترا دکھاری راجہ نار سنگھ بنا نار سنگھ چودری رام سنگھ کا ہی پتر تھا اس کے بعد جو نہیں لیکن جب ٹارہ سو ٹیس کے اندر راجہ رام سنگھ کی مرتو ہو گئی تو نار سنگھ کی آئیو کیول آٹھ ورس کی تھی اس لیے رانی دیو کور نے جو نہیں راجہ کی گدی کا کاریہ بار سمال لیا اس نے ابے رام منطری اور پرتھوی سنگھ منطری کے جو نہیں سہیوک سے راجہ کا کاریہ سلانہ شروع کر دیا سن ٹارہ سو ٹالیس کے اندر نار سنگھ کا ماما نوال سنگھ نے ابے رام کو اٹا دیا اور کچھ سمے کے بعد پرتھوی سنگھ منطری کو اٹا دیا اور راجہ کا کام کاز اپنے آٹھ میں لے لیا لیکن وہ بھی کام کو چلا نہیں سکے اٹھارہ سو چالیس کے اندر اس کی پاور بھی چھین لی گئی اور یہ پاور جو نہیں راجہ بادو شنگ کے پڑھ پتے کمار مادو سنگھ کو دے دی گئی اس سے بھی راجہ کا کاریہ نہیں چلیا اس لئے انگریزوں نے ریاست کی منیجمنٹ اپنے آٹھ کے اندر لے لی لیکن برکپور کے رازہ بلون سنگھ کے پریاز سے لورڈ ایڈن برگ نے سن ٹارہ سو ٹالیس کے اندر نار سنگھ کو جو نہیں رازہ بنا دیا اور اس کی تاج پوسی کی یہی رازہ نار سنگھ جو نہیں ٹارہ ستاؤن کے شمع جو نہیں بلبگڑ کا رازہ تھا اس شمع بلبگڑ ریاست کا علاقہ ایک سو نبہ برگ میل تھا آبادی ستاؤنہ جار تھی اور اس کے اندر ایک سو چھے گاؤں تھے رازہ کی سینہ میں لگ بگ ایک جار سینک اور شو گڑ سوار تھے تھے رازہ جو نہیں نار سنگھ جو نہیں لیکن اسی سے میں جو نہیں دس مہی ٹارہ ستاؤن کو میرٹ اور امبالہ سامنی کے سینکوں نے ویدرو کر دیا اور وہ امبالہ اور میرٹ سے جو نہیں دلی کی طرف دلی میں پہنچ گئے اور دلی میں آ کر انہوں نے بہترشاک اندوستان کا بارشاگو سید کر دیا اس پر رازہ بڑے دویتہ کے اندر پڑ گیا کیونکہ بلدگر جو ریاست دلی سے کیول بیس میل دوری پر تھی اور انگریزوں کا بنایا اللہ رازہ تھا اور انگریز اس کا فیور بھی کرتے تھے اس لئے رازہ بڑی دویتہ میں پڑیا ویدروشیوں کی سنکھا چالیس پتار ہزار تھی رازہ کے پاس سینہ بڑی کم تھی اس لئے رازہ نے بڑا کتنی سے کام لیا ویبادر شاہ کو بھی پتر لکھتا رہا اور انگریزوں کو بھی پتر لکھتا رہا رازہ دونوں آتھوں میں لڈو رکھنا چاہتا تھا اس میں کے نباب اور رازہوں کے سامنے ایک ہی پرسن تھا یدی انگریز دوبارہ جیت گئے اور اس سطح میں آگئے تو پھر کیا ہوگا دلی ریزیڈنسنگ کے اندرگت اس ٹیم چھے ساتھ ریاستیں آتی تھی جس میں بلب گڑ بادر گڑ جھد زر دوزانہ پٹوڈی تھرک نگر اور لوارو کے ریاستیں تھی رازہ نارسنگ نے جو گیارہ مہی تھا راستان کو وہ دلی کے اندر تھا اس کے ساتھ اس کی رانی اس کا بھائی اور اس کا سالہ بھی تھا اور ایک انگریز تھا منرو جو اس کا انگلیس رائٹر تھا رازہ جو منرو کو بے سب دلوا کر سورکسیت جو نی دلی سے اپنی ریاست میں لے آیا پھر جو نی دلی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریلوے کے ڈیڑھ سو کرمساری تھے وہ کسی طرح سے چھپ چھپا کر گیارہ مہی کو بھی فریدہ بات پہنچ گئے رازہ رات کے بارہ جو ان سے ملا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ڈریس کو بدل لو اور رازہ نے انگریزوں کو اپنے قلعے میں سرن دی جس میں چھے انگریز اب سر بھی تھے رازہ نے دو تین دن تو ان کو قلعے میں ٹھہر آیا پھر جو نے ان کو نانگلہ گاؤں کے اندر بیج دیا نانگلہ کے اندر وہ پانس دن رہے اس کے بعد رازہ نے جو ان کو پلول کے پاس اہیروان گاؤں میں بیجا وہاں رازہ نے گھوڑے اور ان کو دو سو روپے جیب خرچ کر کے میرے سورک سے پہنچا دیا دوسری طرف رازہ نے جو انہیں بادرشاہ جفر کو بھی بیس مئی کو پتر لکھ دیا کہ وہ جو انہیں بدر اس نے بدر پور سے بل لب گڑ تک جو نے جی ٹی روڈ کو سمار لیا ہے اور وہ رازہ کا وفادار ہے رازہ نے بادرشاہ کا وفادار ہے رازہ نار سنگھ نے تیس مئی کو وہ بیس گھوڑ سوار اپنے جو نہیں اپنے کلندر خان کلندر بکس خان کی ان چار سیپ میں ڈلی میں لاؤ آئینڈ اورڈر قائم کرنے کے لئے بادرشاہ کے مدد کے لئے بھی بیس دیئے دوسری طرف رازہ جو انہیں انگریزوں کی بھی مدد کرتا رہا ہاتھ جو ان کو ویلیم فورڈ جو کی گڑگاوہ کا ڈی سی تھا وہ رازہ کی سونا سے رازہ کی لئے معانا سے سونا رازہ کی ریاست سے ہو کر گزرا رازہ نے اس کو جو انہیں سرک شاہ بھی دی اور جو انہیں اس کی اس کو سرک شیط جو نہیں مدھورہ تک پہنچایا اسی پرکار لیٹیننٹ گورنر آر ویڈ ہو تھا آگرہ کا وہ رازہ کیا رازہ نے اس کی سینہ کو راسن بھی دیا رازہ کو سرک شاہ پردان کی اور رازہ کو کلیم کے اندر ٹھائرنے کے لئے کیا انگریز رازہ نے جو انہیں چوبیس مئی تھارہ سو ستاؤن کو ویلیم فورڈ کو پتر لکھا کہ اس نے پلول پالی اور فتح پور پردانوں کے اوپر پرشاسن اوندہ بیعات ہو فیملیس انگریزوں کے بیعات پر سمال لیا ہے کیونکہ وہاں پرشاسن کو سمالنے کے لئے کوئی بھی انگریز نہیں تھا اور ویڈروئی قبضہ کرنا چاہتے تھے رازہ نے بادشاہ کو بھی ایک پتر لکھا کہ اس نے گیارہ ویڈروئیوں کو جو انہیں پکڑ لیا ہے اور ان کی جو انہیں دوہزار روپے کی لوٹ کے مال کی سمپتی بھی چھین کر گیارہ ویڈروئی وہ قرانتی کاریوں کو جو انہیں وہ قید میں ڈال دیا ہے اس پرکار سے رازہ جو انہیں رازہ نے بادشاہ کو یہ بھی پتر لکھا کہ نصیر آباد کی شینہ جو انہیں وہ ڈلی آنا چاہتی ہے اس نے اس کے راسنگا پرپند کیا اور ان کو رہنے کے لئے سورشی جگہ دی رازہ دونوں آتھوں میں لڑو رکھنا چاہتا تھا اس نے ہر انگریز افسر کو جو انہیں وہ چیتھیاں لکھی دل فطور کے اثر پر پانچ سونے کی موریں بادشاہ کو جو انہیں مبارکباد کے ساتھ بیجی بادشاہ اس نے نو اگست کو پھر پانچ سونے کی موریں اور چیتھی لکھی سولہ اگست کو اس نے پھر جو انہیں چیتھی رازہ کو لکھی اور اس میں مافی مانگی اس پرکار رازہ اسی طرح سے انگریز کیمپ کے اندر بھی اپنا ایک نوکر بیجا اور جو انہیں پھر جو انہیں گریب اس نوکر کو میٹ کافے نے ڈلی کے انگریز ایجنٹ گریٹس سے ملایا گریٹس نے رازہ کو اپنا وکیل بیجنے کے لیے بھی کھایا رازہ نے اپنے وکیل کو انگریزوں کے کنپ کے اندر بیج دیا رازہ جو نہیں ڈلی کی ساری سی آئی ڈی انگریزوں کو بھی دیتا تھا اور وہ دونوں آتھم لڈو رکھنا چاہتا تھا لیکن جب بیس ستمبر تھارہ سو ستاؤن کو ڈلی کے اوپر انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اس کے بعد بھی رازہ جو نے انگریزوں کا وفادہ رہا ڈلی پر قبضہ کرنے سے پہلے رازہ نے انگریزوں کی مدد کے لیے اس نے جو نے تین آتھ تھی اور ستانویں گوڑے پچیس گن ستائیس بیل گاڑیاں اور بہت سا سامان انگریزوں کو دیا تھا اب وہ رازہ جو نہیں بار بار جو نے بادوشاہ کے بھولانے کے بعد بھی بادوشاہ سے کبھی ملنے نہیں گیا اس نے بار بادوشاہ کی کوئی عارتھک مدد بھی نہیں کی لیکن جب ویٹرو کو دبا دیا گیا ڈلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا تو چھے نمبر تھارہ سو ستاؤن کو برگیڈی جنرل ساورز بلب گڑ سینہ کے ساتھ آیا رازہ قلعے سے دور ہی دور تگرہ ساورز کا سواگت کرنے کے لیے گیا ساورز نے جونی رازہ کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد رازہ کے انگریز سینکوں نے قلعے کے اندر لوٹ پاٹ کی یہاں تک کی رانی کے ناک اور کانوں کے گینے بھی اتروا لی گئے کچھ ہی تھی آسکار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں وہ رانی کے قیمتی کپڑے تک لوٹ کر لے گئے اور اس کی رانی نے سکایت بھی کی تھی اس کی انکواری بھی ہوئی تیرہ نومبر تھارہ ستاؤن کے پتر کے اندر ساورز ریپورٹ کرتا کہ رانی نے بتا کہ لال جیکٹ والے نے اس کے ناک کی نتھنی لوٹی تھی لیکن وہ ریپورٹ کرتا کہ انگریز سینہ میں کوئی بھی ایسا سینک نہیں تھا جو لال جیکٹ پہنتا ہو اس پر کہا رازہ کو دلی کے لال کلے کے اندر بند کر دیا گیا اور پھر رازہ کے اوپر کیس چلیا رازہ یہ کیس جو نے انیس دسمبر تھارہ ستاؤن کو چلیا جس میں جو انگریزوں نے رازہ کے اوپر تین آرہوک لگائے ایک یہ تھا کہ اس نے رازہ بادرشاہ کے ساتھ پتر بیوار کیا ہے اس نے ویڈروئیوں کی منی اور میٹیریل کے ساتھ مدد کی ہے اور تیسرا اس نے اوید روپ سے پلول پرگنے کے اوپر جو ہی وہ ادھیکار کیا ہے رازہ کا وکیل جو تھا اوہ ایچ ایم کوٹنے تھا ایچ ایم کوٹنے نے انگریزوں نے جو ہی نہیں رازہ کے بھی بہت سے آدمی تھے جو اس کے کرمچاری تھے جن گیارہ آدمی وہ اس رازہ کے ورود گواہ بنائے رازہ کے وکیل نے اٹھوڑنی نے بھی بڑی اچھی طریقے کیس لڑیا انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے کہا کہ رازہ نے بادرشاہ کے ساتھ پتر وار کرنا ضرور تھا کیونکہ ویدرویوں کی سینہ چالیس پزار زار تھی وہ رازہ کے پاس ایک زار سینک تھے اگر رازہ نہیں کرتا تو ویدروی بلوکڑ کے اوپر آ کر من کر کے قبضہ کر لیتے دوسرا اس نے رازہ کو بادرشاہ کو گڑسوار تیس گڑسوار دیئے تھے اس کا ضباب رازہ نے یہ دیا کہ وہ گڑسوار جو اس کی سینک ٹکڑی تھی وہ دلی کے اندر جاسوسی کا کام کرتی تھی اور رازہ دلی کی ساری جاسوسی کر کے سارا سوچنا انگریزوں کو بیج دیتا تھا اسی پر گار پلول پرگنے کے اوپر قبضہ کرنے کا انہوں نے یہ ضباب دیا کہ رازہ جو ہنی رازہ نے اس کی سوچنا جو ہنی لورڈ کیوین کو جو آگرہ کا لیکٹینن گورڈنر تھا ٹرنٹ پتر کے دوارہ دے دی تھی اور ویلیم فورڈ جو گھڑ گاؤں ہے اس کو بھی دے دی تھی رازہ نے جو ہنی دلی پر کو دوبارہ پتن ہونے انگریزوں قبضہ کرنے سے پہلے بھی ان کی بڑی سائطہ کی تھی یہ نہیں رازہ نے گزروں کے پرمک ریسہ سنگھ اور بیسہ سنگھ جن کے اوپر جو بیدروئی تھے چودہ دار روپے انگریزوں نے نام کو ست کر رہا ان دونوں کو پکڑ کر اور چراسی دوسرے کرانپی کاریوں کو پکڑ کر انگریزوں کے پاس دلی بیس دیا تھا اس پر کا رازہ نے کہا کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ کوئی دوکھانی کیا ہے لیکن انگریز لوگ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے ایک ہی بات پکڑ دی رازہ دوگلی نیتی اپناتا تھا اور رازہ کی انٹیگریٹی داؤٹ فول ہے اس لیے دو جنوری ٹارہ سو ٹاؤن کو رازہ کو جنہی دو سی سیدھ کر دیا گیا اور نو جنوری ٹارہ سو ٹاؤن کو چاندنی چونک دلی کے اندر کوتوالی کے سامنے رازہ کو پھانسی دے دی گئی میں یہ سپسٹ کر دوں کہ رازہ جو انہی وہ اس سمجھے بہت سے جو نباب اور رازہ تھے وہ دوگلی نیتی اپنای ہوئے تھے کہ ایک دوان نے لکھا کہ ساپ کا کاٹے ہوئے گا لیکن کچھ سی کے کاٹے ہوئے گا کہیں پر کوئی علاج نہیں ہوتا یہ سبھی رازہ اور نباب جو انہی وہ دوگلی نیتی اپناتے تھے ان کا ایک ماہ تردیش ہے تھا اپنی کچھ سی کو بچانا اپنی ریاست کو بچانا اسی لئے جو انہی جرزر کے نباب کو بھی پھانسے ہوئی فاروق نگر کے نباب کو ہوئی والا بگڑ کے نباب کو ہوئی لیکن جو سیدھوں کا دل میں آدھر ہونا چاہیے آپ نے میں نے آج تک کسی بھی آدمی کو سید بغیت سنگھ کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا بگڑ سنگھ کا نام آتے ہی چاہے آدمی کتنا ہی پاگل ہو کتنی بھی سرہ پیے ہوئے ہو لیکن بگڑ سنگھ کا نام آتے ہی سردہ سے سیدھ جھک جاتا ہے یہ لوگ جو دوری پولیسی اپنائی ہوئے تھے اور اسی طرح کے نیتاؤں کی جبکہ جمتہ انگریز سینک سینک جو انگریزوں کے ورود تھے جمتہ انگریزوں کے ورود تھی لیکن نیتا جو لوگ تھے وہ جو دوری پولیسی ڈبل گیم کھیل رہے تھے اور یہ ایک تھارہ سوستاؤن کی قرانتی کے پھیل ہونے کا سب سے بڑا مکھے کارن تھا اب آتا ہے تھارہ سوستاؤن کے اندر رازہ کو فانسی دینے کے بعد بہت سے انے لوگ سیدھوں کو بھی فانسی دے دی گئی جو کی سب سے لیس بگت تھے جبکہ اندر رازہ کا منطری گلاب سنگھ شینی تھا اس کے اوپر نصیر آباد کی شینہ کا راسن دینے کا اور اس کو سرکشہ دینے کا دو سلگاگا اور تھارہ جنوری تھارہ سوٹاؤن کو تھارہ سوٹھاؤن کو کوٹلی کے اندر ہی چاندنی چونک میں اس کو فانسی دے دی گئی اسی پرکار خوش آل سنگھ تھا جو رازہ کا منطری تھا اس کو بھی اس کے اوپر بھی کیس سلایا اور اس کو جنوری تھارہ سٹاؤن کے آخر میں فانسی دے دی گئی رازہ کا کمائنڈر جو تھا نہیں وہ مون سنگھ تھا وہ رازہ کا جیزہ بھی لگتا تھا اس کے اوپر کیس سلایا گیا اس کو کالے پانے کی سزا دی گئی اس نے اپیل ڈالی اپریل تھارہ سٹاؤن میں اس کی اپیل کو خارج کر دیا گیا اور مئی تھارہ سوٹھاؤن میں اس کو فانسی دے دی گئی اسی پر کا رسالدار رسالدار کلندر بکس خان کو جو کہ انہی رازہ کی ٹکڑی کا دلی کے انہیم سارس تھا اس کو کالے پانے کی سزا دی دی گئی کریم بکس خان ایک انہ کرانتی کھا رہی تھا اس کو پندرہ دسمبر تھارہ سٹاؤن کو فانسی دے دی گئی مولانا اے مندلی جو رازہ کا بادوشاہ کی کوٹ کے اندرہ جنٹ تھا اس کو بھی جو ہنی کالے پانے کی سزا دے دی گئی ایک انہی جونی دیش وقت پورا سنگھ بالمی کو بھی لوک گیتوں میں ایسا آتا ہے اس کو بھی فانسی دی گئی تھی لیکن یہ جو میٹیریل میں نے لیا ہے یہ دیوالٹ آف تھارہ سٹاؤن جونی بھائی کیسی یادو اور سی بی سوران کی کتاب ہدی گئی لینل تہریانہ جس کے اندر پندرہ سے اوپر کرانتی کاریوں کی سیدوں کی لیسٹ ہے اس کے اندر یہ نام درباگی سے یہ بورا سنگھ کا نام نہیں ہے میں یہاں یہ بھی کہہ جو رازہ نار سنگھ جو ہنی اس کا جو ہنی چھہ پر تھارہ سو اٹیس کو بلپ گڑ کے اندر جنم ہوا تھا تھارہ سو بھی آلیس میں وہ رازہ بنیا سولہ سال کی عمر کے اندر اس کی سادی کپوڑ سلا کی رازگماری کی سنگھر کے ساتھ ہو گئی تھی رازہ کے کوئی سنتان نہیں تھی اس نے اس لئے اس نے کچھ سر ریاست کے رازگمار کو گود لیا تھا رازہ کی رازہ کے مرتو کے بعد جو ہنی وہ کسل سنگھ جو نہیں اپنی ریاست میں واپس لیا گیا اور اس کے ونسز انیس سوٹی تالیس تک جو نہیں وہ راز کرتے رہے اسی پر گارانی کی سنگھر جو تھی وہ بھی رازہ کی مرتو کے بعد کپوڑ سلا چلی گئی جب رازہ کی مرتو کے بعد رازہ کے بھائی کو اس کی بائی سو بگے پستینی زمین گاؤں سین کی دے دی گئی رازہ کے پریوار کے تین سدیشوں کی پینسنگ کی گئی ایک کی پینسنگ زونیو یہ پینسن تین ایک کی دونی بائی سو نوازی روپے تھی پریوار کی دوسرے سدیشے کی پینسن سہ سو پتفاس روپے اور تیسرے سدیشے کی پینسن تین سو ترہ سی روپے وارشک تھی رازہ جو ہنی رازہ کے جو نہیں مائل جو ہنی اب بھی بلوگگڑ کے اندر ہے جس کے اندر ٹوریسٹ کمپلیکس ہے میں نے دیکھا ہوا ہے لے اور وہاں پر رانی کی جو ہنی وہ چھتری بھی ہے اور جو ہنی رانی کا تعلاب بھی ہے جن کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے رازہ جو ہنی نارشنگ کے نام پر بلوگگڑ کا میٹرو ریلوے سٹیشن نارشنگ میٹرو سٹیشن نام رکھا گیا ہے اسی پرگار فریدہ باد کے اندر کیرکیٹ سٹیڈیم رازہ نارشنگ کیرکیٹ سٹیڈیم رکھا گیا ہے رازہ رکھا گیا ہے آمیسہ ایدوں کی جو ہنی وہ عیضت کرنی چاہیے اور ان کے نام کو یاد کرنا رکھنا چاہیے جے ہند بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کرپیہ اس کے زون ہی سبسکرائب ضرور کرنا